بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو سپریچول سیریز کی اپیسوڈ نمبر دو ہے جس کا ٹاپک ہے دعا دعا کے معنی التجا کرنے پکارنے استغاثہ کرنے کے ہیں باری تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور جو مجھ سے نہیں مانگتا کہا گیا کہ دوزخ میں داخل ہوں گے کیونکہ ان کا حساب کسی متقبر سا ہے اور ان کا حساب کسی متقبر سا ہے دعا کو عبادت کا مقص کہا گیا ہے سوال آتا ہے کہ دعا کیا ہے جب یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھ لو پہلے تو اس کے لئے جس کو بھی رب تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے میں نے پہلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتا دیا ہے اپنی پہچان کے بارے میں مختصراً بیان کرتی ہوں کہ انسان روح و جسم کا مجموع ہے اور اس تمام حقیقت کو سمجھنے کے لئے آپ اس سیریز کا پارٹ ون ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو فلسفہ دعا کی بھی حقیقت سمجھ میں آئے سو روح رب تعالیٰ کا عمر ہے جس کا علم کم کم اتا کیا گیا ہے اور روح محسوس کی جاتی ہے دکھائی نہیں دیتی ہاں اس کا علم وہ لوگ پا لیتے ہیں جو اس کے لئے کوشش کرتے ہیں ہماری حصے دراصل روح کی نشانی ہیں اب اس مثال کی روح سے ہم رب تعالیٰ کو روح کہہ سکتے ہیں اور بندے کو جسم کہہ سکتے ہیں جی سامعین تو سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ اس جسم اور روح کے تعلق کو در حقیقت ہم دعا کہہ سکتے ہیں چلیں اب آگے بڑھتے ہیں بڑی بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں یہاں توجہ اور غرغوث چاہیے دنیا کے کارخانے میں بادشاہ کے پاس آیا غلام تو آقا حکم دیتا ہے غلام کو کہ میری مرضی کے مطابق یہ عمر بجال آؤ یا یہ کام کر کے لے آؤ اور غلام یا خادم وہ کام یا وہ مطلوبہ عمر پورا کر کے لے آتا ہے لیکن میرے پیارے مولا میرے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے دربار یہ قانون تو دیکھئے جی یعنی غلام سوال لے کر حاضر ہوتا ہے اور غلام مانگتا ہے اور دیتا ہے عطا کرتا ہے نوازتا ہے میرا رب اپنی برکتوں کی برسات کرتا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ ارے بندے یا ارے بندیوں مانگنے کا طریقہ آتا ہے کیا سیکھا ہے تلاش کیا ہے مانگنے کے طریقے کو طلب بڑھائی ہے اگر ابھی تک سوال نہیں کیے اور اس ویڈیو پر آپ پہنچیں تو کہیں نہ کہیں تو طلب ہے آپ کو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کو سمجھنا ہے جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کے پیچھے دیکھنا ہے ان کے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی کیونکہ حقوق عباد کی پکڑ پڑی سخت ہے اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے یہ بات یاد رکھنا کچھ دعائیں فوری قبول ہونے والی ہوتی ہیں کچھ دعائیں کچھ عرصہ کے بعد قبول ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح اپنے آپ کو جاننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں مشکلات کیا ہیں مصیبتیں کیا ہیں پریشانیاں کیا ہیں ہماری تسکین کہاں سے ہے کہاں ہے کتنی ہے تو مختصرا یہ کہ ہم ناقص ہیں مسائب مسائل مشکلات سے لدے ہوئے ہر طرف آجز آئے ہوئے تو پہنچتے ہیں اپنے اللہ کے در پر جو کامل ہے جی ہاں ہم ہر در سے آجز ہو کر ہر طرح کے در پر ٹھوک کر کھا کے اور ہر دروازے سے لوٹنے کے بعد ہم اپنے رب کے پاس جاتے ہیں ہمیں تب اس کا خیال آتا ہے اور ہم اپنی طلب کا پیالہ لے کر جب اس کے پاس پیش ہوتی ہیں اور اپنے پیالے کو پیش کرتے ہیں تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ رب تعالی کے خزانے دریا کیا سمندر کیا وہ تو اتنے ہیں تھاٹھے مارتے ہیں اور ہم پیالے لے کے پیش ہو جاتے ہیں اور ہم اس سے تھوڑے سی کی طلب کر لیتے ہیں جب کہ وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے بے حساب دیتا ہے اس کو پکارنے کے اس سے لینے کے طریقے بھی تو ہیں جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ طلب ہوتی ہے تو ہم کس طرح سے مانگتے ہیں ذرا غور تو کیجئے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اچھے اچھے ناموں سے اس کے پیاروں کا کوئی اس کے پیاروں کا واسطہ دینے لگ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جب ہم لیکن جب ہم اللہ کی حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے تو نام ہی بڑے پیارے ہیں لیتے جاؤ لیتے جاؤ اس کی صفات کو بیان کرو اپنے کیے ہوئے ان آمال کو یاد کرو جو تم نے بالکل خلوص سے نیت سے کی ہیں پھر سوال رکھو کہ یارب میں نے جو اتنے خلوص سے یہ عمل کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں تھی اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا اس میں کوئی ایسا میرے ساتھ لمحہ نہیں گزرا جس رہی تھی یا کر رہا تھا یہ خالص تیری رضا کے لئے کیا ہے تو میری رب کیا تو نے میرے اس عمل کو ضائع کر دیا ہے میرے رب میں اس کا سوال لے کر آئی ہوں اگر میرا یہ عمل ضائع ہو گیا ہے تو تو ہی ہے جو مجھے بچانے والا ہے تو مجھے میں بہت مشکل وقت سے گزر کر آیا ہوں اور جب جب بھی میں کسی اور کے بھی در پر گیا ہوں تو تھکرایا ہی گیا ہوں لیکن میرے اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو مجھے کیسے لوٹا سکتا ہے تو میری دعا کو قبول کرے گا اور اگر یہ میری حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے مالک مجھے ایسا کر دے کہ میں کچھ بھی تجھ سے وہ نہ مانگ سکوں جو تیری رضا جس میں شامل نہ ہو مجھ کو صرف اپنی رضا کے مطابق مجھے راضی رہنے والا بنا دے اپنی رضا میں راضی رہنے والا سمجھتے ہیں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پیارے پیارے نام جو ہیں وہ منصوب ہیں جو پیاری پیاری دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ منصوب ہیں وہ اللہ کے کسی بھی پیارے بندے کی پیاری سی ادا کے ساتھ منصوب ہیں یا جب بھی کوئی انبیاء کرام اللہ کے پیارے لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں یا جو کسی کٹھن وقت میں گزرے ہیں مشکل اوقات میں گزرے ہیں تو اس تکلیف کے وقت میں انہوں نے اپنے رب کو کس طرح سے پکارا ہے ریسرچ کیجئے تلاش کیجئے ان کو ان کی حقیقت کو سمجھ اور اور پھر دیکھئے کہ کیا آپ بھی اسی لمحے پہ موجود ہیں کیا آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح کی تکلیف ہے تو پھر ان مسنون دعاوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور دن میں پانچ وقت کی نماز ہیں آپ پانچ وقت نماز کے بعد اس دعا کو دل کے کو پڑھا ہوگا سنا ہوگا سمجھا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پہ بھی کفیت تاری ہوتی ہے آپ کو محسوس ہوگا اندر تک اس تکلیف کے بعد آپ کی دعا میں جو اثر آئے گا وہ آپ انہی الفاظ کو پکار دے جائیں گے اور جب بھی آپ کو وہ دعا درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ بڑھتی جائے گی اور رب کے حضور ان کلامات کو مقبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا اور آسمانوں پر بھی آپ کا نام لیا جائے گا اور اس طرح سے جب فرشتے اس پہ آمین کہنے لگ جائیں گے تو رب کی بارگاہ میں سوچ کیے اس سوال کا جواب کیسے نہیں آئے گا اس سوال کا جواب ضرور آئے گا آپ کی فریاد لازمی رب سنے گا آپ کی گزار آپ کی التجاہ سب کا جواب ہوگا چونکہ یہ کیفیت جو آج اس خاص دعا کے لئے آپ کے اوپر تاریح ہوتی ہے یا میرے اوپر تاریح ہوتی ہے چند لمحات یا کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کیفیت بلکل بھی نہیں رہتی اس لئے میں نے مسنون دعاوں کا ذکر کیا ہے اور ان کیفیات کا ذکر کیا ہے جن کیفیات میں رہ کے اللہ کے پیارے بندوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اس کے بعد جب آپ پر وہ کیفیت آجاتی ہے تو در حقیقت وہ کیفیت روح اور جسم کا سچ میں امتزاج ہوتا ہے اور آپ کی روح آپ کی روح پکار رہی ہوتی ہے ان الفاظ کو اور اس طرح سے انسان یوں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جگئے ہیں اور وہ وہ اپنی اپنے اللہ کے ان پیارے بندوں کی ان عداؤں کے ساتھ رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اپنی غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اور پھر وہ رو رو کر کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہی ہے جو مجھے اس غلطی سے بچانے والا ہے اس گناہ سے بچانے والا ہے مجھے معاف کرنے پھر انہیں سب رستوں سے گزرتے ہوئے نوافل ادا ہوتے ہیں ذکر اذکار کیے جاتے ہیں سجدے لمبے ہو جاتے ہیں گریہ ازاری ہوتی ہے اس کے بعد انسان شکر کے درچے پر آ جاتا ہے جی ہاں اور بعض کو رب غنی کر دیتا ہے وہ مخلوق کو بانٹنے لگ جاتے ہیں اور یہ بانٹنا بھی در حقیقت انسان کے اختیار میں کہاں ہے کچھ میری یا آپ کی اختیار میں کہاں ہے کچھ یہ تو رب ہی توفیق دیتا ہے جس کو چاہے غنی کر دے جس کو چاہے عطا کرے جتنا عطا کرنا ہے یہ وہ جانتا ہے یہ اس کی دست قدرت میں ہے کہ وہ کس کو کتنا اور کہاں سے عطا کرتا ہے ہمیں بھی تو ایسے لمحات میں ایسے ایسے در کھولتا ہے ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں کا انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا جہاں کے دروازوں کو کبھی انسان نے دیکھا بھی نہیں ہوتا وہ دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں تو کیا اس رب کی عطا کم ہے اگر کبھی ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو کیا ہمیں اس وقت میں رب کے ساتھ کو چھوڑنا چاہئے یا نعوذ باللہ ہمیں رب کے ساتھ گستاخی کرنی چاہئے یا ہمیں ایسے کلامات کہنے چاہئے ملات کو سمجھئے اگر آپ کو ایک بار ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ سنی سمجھ اور اس پر غور غوز کیجئے آج اگر آپ باہر جا کر کتاب نہیں لے سکتی ہیں تو کتابیں گھر پر بھی آ جاتی ہیں اگر آپ کتاب بھی نہیں لے سکتی ہیں تو نیٹ ہر کو یوز کر رہا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کر اس طرح کی چیزوں کو دیکھئے سمجھئے غور غوز کیجئے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اور جب انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا عمل بڑھنے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے انسان رب تعالیٰ کا ذکر بیش امار کرتا ہے بیش پہا کرتا ہے اور اللہ کے انہی پیارے بندوں کے بارے میں ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان پاتے ہیں جی ہاں تو یہ قلب کے اتمنان کا ذریعہ رب کا ذکر ہے رب کا ذکر کیجئے تسبیحات کیجئے قرآن پاک کو پڑھ دن میں پانچ وقت پڑھ پانچ وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں تین وقت پڑھ دو وقت پڑھ لیجئے دو وقت نہیں پڑھ سکتے تو کم ایک وقت تو لازمی پڑھ 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 بھی ایسے کہ اس میں غور و غوز کیجئے ترجمہ کے ساتھ پڑھ معنی کے ساتھ پڑھ مفہوم کے ساتھ پڑھ اور اس کو سمجھ اپنی زندگی کے ساتھ اس کو اٹیج کیجئے تاں کہ ہم حاصل کر سکیں کچھ حاصل کر سکیں اب آج جو میں نے دعا کے بارے میں آپ کو ساری ریسرچ کر کے ڈیٹیل بتائی ہے اس ہی سے ریلیٹڈ ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب تو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور آج دعا کی ڈیٹیل آپ کو سمجھائی گئی ہے تو اللہ کے ساتھ دعا کے اس معاملے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ صحیح معنوں میں دعا مانگی جائے اللہ پاک سے سوال کیا جائے آپ سب کو آپ کی آل اولاد کو تمام مسلمان خواتین و حضرات کو کی دعاوں کو رب تعالیٰ قبول فرمائے میری دعا ہے آپ سب کے لئے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں ذکر کر سکیں جتنا ہو سکے تسبیح کر سکیں قرآن پاک پڑ سکیں نماز پڑ سکیں سجدے کریں نوافل ادا کریں رب کو بالکل دوستوں کی طرح پکار سکیں اور اس کی دوستی میں اس کے دیئے ہوئی اپنی اولاد کو بھی اس کی آگاہی دیجئے تاکہ اولاد بھی سمجھ سکے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور ہم لوگوں نے کہاں پہ جانا ہے اور ہم لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ ناتہ کس طرح مضبوط کرنا ہے اور اس ناتے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ویڈیو کو سننے کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اس ویڈیو کو دیکھئے اور جتنی آپ کو سمجھ آئی ہے کمنٹ بوکس میں آکر کمنٹ بھی کیا کیجئے اور اپنی دعاوں میں لازمی مجھے میرے بچوں کو میری اولاد ساتھ سے کرام والدین سب کو دعاوں میں یاد رکھئے السلام اللہ حافظ